بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکر ہے اس حالق اور مالک کا جس نے ہمیں لاکہ داد نیمتوں سے نوازا آج کشمیر کمیٹی کے پلیک فرم سے ہم نے پارلیمان کے باہر پاکستان کے محتمال وہ کی سٹیکھولڈرز جو کشمیر کارس میں اپنا حصہ ڈاب لیں نہ صرف اقوام عالم کو باور کرا رہے ہیں بلکہ پاکستان کی پارلیمان سے جوڑی بھی تمام ان لاکھوں اور پاڑیوں کو بھی اس سلسلے میں کوئی انگیج کرتے ہیں یونس ورن کشمیر مجھے پانچ سالوں سے کشمیر کے حوالے سے دلیل کے ذریعے مندق کے ذریعے نا صرف ہندوستان کی ہندوستانیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کہ اصل میں کشمیر کا مسئلہ ہے کیا کشمیر اس وقت ہندوستان کی خاص بانہ کا سوچ نازی سوچ میں چکڑی لی ہے اور وہ سکلر ہندوستان جس کو رائزنگ اینڈ شائننگ ملک قرار دیا جا رہا تھا آج وہاں انسانیت کی تظلیل is the order of life انسان جس سوچ اور مذہب کا ہندوستان میں رہ رہے ہیں ان کی زندگی موڈی اور ان کی حکومت اجیرن پیوی کشمیر یہ صرف کسی مذہب یا ملک یا دو ملکوں کے بیچ میں مسئلہ نہیں آنا یہ انسانیت کی ایک ایسی داستان ہے مظالم ہی جس پر اقوام عالم خاموش ہے اور اس خاموشی کو توڑنے کے لیے کشمیر کمیٹی حکومت پاکستان 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 کی تمام پولٹیکل پارٹیز تمام پاکستان کے وہ لوگ جو اس کار خیر کا حصہ ہیں ہم نے مل کر آج اور کچھ ایسے پہلے سے دنیا کو اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے لوگوں کو خاص کر وہ کونسی ایسی وجہ جو باور کر آیا کہ ہندوستان کے اندر چاہے وہ جس مذہب اور سوچ کے لوگ ہیں اور خاص کر جوانوں کی جو زندگی ہیں ان پر سوالیہ نشان ہیں اور ساتھ ہی ساتھ الیگل انڈین اوکوپائٹ کشمیر میں وہ پڑھے لے کے بچے چاہے وہ جو پروفیشنل ڈگری اوڈرز ہیں آج انہوں نے کیوں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کیوں ریڈیکل ریڈیکل کیا جا رہا ہے ریڈیکل آزائی ریڈیکل آزائیشن کیونکہ جب آپ ان کو جینے کا حق نہیں دیں ان کی بنیادی حکومت کو پامال کریں ان کی عزتوں کے جنازے نکالیں اور ان کو گھر واپسی پروگرام یعنی ان کو یہ زینوں میں ڈال دیں آپ نے واپس اپنے بذب سب کچھ اقیدیں چھوڑ دینے اور آپ نے وہ بننا ہے جو کہ موڈی اور اس کی آر ایس ایس چاہتی ہے اس کی مثال کو انسانی تحریف میں گرمی ملتی ہے تو پرائیم میریسٹر صاحب اس کی اگزامپل بہترین طریقے سے آر ایس ایس کی جو دے رہے ہیں اور دیتے رہے ہیں وہ نازیز ہیں کانسنٹریشن کیمپس یعنی ہندوستان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ وہ تمام بچے آف ڈیفرنٹ ایج گروپس کانسنٹریشن کیمپس میں ان پر کام ہو رہا ہے تاکہ وہ ان کے دماغ کو کسی طریقے سے چینج کر کے ان پر محنت کی جائے تاکہ پھر وہ کسی طریقے سے ہندوستان کے حکومت کے اس ایجڑا کے لیے حصہ بنے آج اس سلسلے میں پوری پاکستانی یوت کو میسیج ہے ایک طرف وہ جوان ہے کہ جو اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں اور پاکستان سے جو کمیٹمنٹ ہے انپرسیڈنٹڈ ایلیو منسٹری یعنی پاکستان کے جنڈوں میں مائیں اپنی اولادوں کو دفناتی ہیں فخر محسوس کرتی ہیں آج پاکستان کی یوت سکسٹی فائیڈ پرسنٹ انڈر ڈی ایج آف تیٹی فائیڈ ہیں پاکستانی یہ کروڑوں کی تعداد میں دیجکل دور ہے کون پاکستان کا مقدمہ اور کشمیر کا مقدمہ تمام عالم کے آگے رکھے گا وہ ایک کروڑ کا مبیش پاکستانی ڈیاسپورا جو دنیا کے مختلف پروسپریس ورل اور دنیا کے مختلف ممالک میں آج آپ آواز بنیں اپنا حصہ ڈالیں کونٹریبیوٹ کریں یہ انسانیت کی بات ہے یہ محرم کا مہینہ یہ آل محمد نے جو قربانی ہے انسانی حقوق اور انسانی حقوق کے علاوہ آج جو دنیا وہاں سب دنیا ہمیں سسٹینیبل ڈیولممنٹ بورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ یہ کریں اور اور تو چھوڑیں انسانی حقوق کے حوالے سے وہ ہمیں آج انوارمنٹ کے حوالے سے مختلف حوالوں سے ہمیں دنیا کے مختلف قوموں کو یہ آگائی دینے کے لیے لگے ہیں کہ آپ محذب بنیں تو آج اگر محذب بننا ہے تو وہ تمام دنیا کی تنظیمیں انسانی حقوق کی وہ تمام دنیا کے وہ موورز انشکر جی فائی جی سیمیں جی وہ تمام ممالک اور پھر جتنی بھی انٹرنیشنل آگنیزیشنز ہیں یو این کینڈر وہ تمام ادارے آج ان سے سوال یہ ہے یہ جو خاموشی ہے یہ اس خاموشی کا انڈ ریزرڈ خدا نخواستہ تین ممالک اس خطے میں میکیئر پاور میکیئر ڈیٹرنس ہے کشمیر فلاش پوائنٹ ہے اگر انہوز کو ہم اس خطے میں شامل کریں تو دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں رہتی ہے آج پاکستانی یود سے کشمیر کمیٹی کے پلیٹ فارم سے میسیجی ہے کہ خدا رہا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کشمیر کاؤز کے لیے بلوگرز بنیں آپ مختلف ویب سائٹز پہ انشٹراغرم فیس بوک پوٹر پہ فرس لائن آف ڈیفنس کے لابا پرو ایکٹیو انیشیٹیوز لیں انگیج کریں ایتیکل اور پیور لوجیکل اپورچ کو سامنے رکھیں انگیج کریں دنیا کو باور کریں تاکہ دنیا کشمیر کو سیریس جو ابھی جو جس لیول پہ کشمیر آفٹر دی ایوگیشن آف تری سیونٹی ایلی فائی پہ کشمیر جہاں پہ ہے ہندوستان بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہندوستان اس لیول پہ آگیا کہ یو اینڈی ایسے وہ کشمیر کو ایجندہ سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے لیکن ہم نے سوشل میڈیا کو کے پلیٹ فارم کو اور جیفرنٹ فارمز کو یوز کر کے اپنے کلم سے اپنی سوچ سے اپنی فکر سے ہم نے کشمیر کی کوس کو اور وہ تمام انسانی ہے دنیا میں جس جس جگہ ان کی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں ان کی تظلیر کا سبب کوئی بھی بن رہا ہے اس کے لیے ہم آواز بنیں تاکہ آئندہ آنے والی سوچ اور فکر اس بات کی نفی کریں کہ آئندہ کوئی جرک نہ کریں کہ انسانی حقوق کو پامال کریں یا کسی کو زبردستی اس کو اپنی سوچ اور عقیدے سے مجبور کریں آئند اس میں کار خیر میں حصہ ڈالیں اور انشاءاللہ پاکستان کی یو بڑی جائنے میں گیا ہم نے ایک محظف قوم بن کے ایک ایسا پوسٹیف اپروچ کہ دنیا میں اپنا ڈیریٹیو بیانی آگے بنانا ہے کہ لوگ اور یو دنیا کی پاکستانی یو سے پر سیکھیں اللہ رب رزت ہم اس مقصد میں کامیاب کرے اور وہ تمام لوگ جو اس کار خیر کا حصہ ہیں ان کو کشمیر کمیٹی کی طرف سے خراج تحسین انشاءاللہ ویسن اللہ ہر فورم پہ ہر لیور پہ کشمیر کاؤس کو پراریٹی رکھ کر یہ حکومت اور تمام پولیٹل پارٹیز آگے لگے جاری ہیں اور انشاءاللہ ویسن اللہ اندیرے ختم ہونے جارے ہیں مقبوضہ کشمیر کی اور میرے رب نے چاہا انشاءاللہ ویسن اللہ آنے والی نسلیں پاکستان کی یو سے اور اس حکومت اس کی کیا کے اچیویمیںٹ سے اور تمام پولیٹل پارٹیز کی کسی گھنگی لانکھنی بھی ہمیانیٹی لانکھنی بھی جانگی بھی اللہ وگر ڈیلیو بھر اور پاکستان زندہ سر یہوں کو معالی آدمی زیادہ جب کار خوال ہے کہ جس کا آپ نے سب واقعایا کہ اندیا اختیار مسئلہ مطلب ہے جسرا جسیر صرف صرف اندحمت جانتا ہے اس اس ممالک سے پاکستان دور میں ایک جار ویسن اللہ بھی سبر گیا تھا کہ پاکستان ان کے پاس گراج میں ماز natuurlijk تھے ایتی بے لائے اس میری ہو چکم تیشل کے موضوع نیشنل اسیمیلی پہلک کے نمبران کو ہم کشکا مل ہے کوویڈ کی وجہ سے کچھ رکھا ہوتے تھیں اور ابھی بھی تھوڑی بہت ہیں انشاءاللہ ہم نے 22 گلوگل کی فارمز ایڈنٹیفائی کی ہے اکراؤس دیپلوکت انشاءاللہ ویزناللہ ڈیپلومیٹک میشنز آرڈی کام کر رہی ہیں پر ایکٹیوٹی پاکستانی ڈائیسپورا کے ساتھ اور دنیا کی کی سٹیکھولڈرز کے ساتھ انگیج کے ہیں ہم نے پلانٹ سارا بنایا ہوا ہے جیسی یہ کوویڈ انشاءاللہ ویزن بیٹس یہ چیز ختم ہوگی تو میرے رب کے فضل سے ہم آپ ہمیں دیکھیں گے کہ اس پارلیمنٹری کمیٹی میں آزاد کشمیر کی لیجسٹیٹیف اسیمیلی کے ممبرہ پھر اس کے علاوہ سیرٹ نیشل اسیمیلی پھر پاکستان کی اکیڈیمیا پھر پاکستان کے وہ لوگ جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے ان فورمز پہ اور آواز کون بنے گا ہم نے ان لوگوں کو زیادہ اپرچونٹی دینی ہے جو ایک سو چورکتر سال سے اس ظلم کا شکار ہے چاہے وہ کشمیری ڈائیسپورا دنیا کے مطلب ممالک میں چاہے ایزاد کشمیر میں یا وہ مہاجرین جو تقریباً بہتالیس ہزار جن کو زبردستی ہندوستان سے نکالا گیا وہ آج مختلف کیمپوں میں انشاءاللہ وہ اتوان عالم کے سامنے چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ مائے ہیں چاہے وہ جو بھی ایفیکٹیز ہیں تو انشاءاللہ دنیا کے سامنے مختلف فورمز پہ اپنا مقدمہ لڑے گی اور ہوا پہنیا کے سامنے والے 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 والترانے والے 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 والشکر